بھاگوڑے میہول چوکسی کو لے کر ایک اور چوکانے والی خبر سامنے آ رہی ہے جو بھارہ سرکار کی برہشتہ چار پر زیرو ٹولرنس کی نیتی کے دعوے کو فیل کر رہی ہے میہول چوکسی کو اب بھارت لانا لگ بھگ اسمبھف نظر آ رہا ہے جس کے بعد موزی سرکار کی خوب کرکری ہو رہی ہے وپکشی نیتاؤں نے بھی سرکار کو گھننا شروع کر دیا ہے بھاگوڑے میہول چوکسی کو بھارت لانے کی ہر کوشش ناکام ہو رہی ہے یا پھر یوں کہیں کہ کانگریس جو آروپ لگاتی ہے وہ سچ ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ سرکار ہی نہیں چاہتی کہ میہول چوکسی بھارت آئے اس سے پہلے پیچھلے مہینے مارچ میں ہی بھاگوڑے ہیرا قاروباری میہول چوکسی کا نام ریڈ نوٹس کے انٹرپول ڈیٹا بیس سے واپس لیا گیا تھا اس نوٹس کو لے کر بھارت میں کافی بوال ہوا تھا کیندری جانچ بیورو نے نوٹس کی بہالی کی مانگ کی تھی دراصل ریڈ نوٹس کو ہٹانے کا مطلب ہے کہ چوکسی ایجنسیوں کی طرف سے گرفتار کیے جانے کی ڈر کے بینہ سوطنطر روپ سے دنیا بھر میں یاترہ کر سکتا ہے جسے لے کر کانگریس لگاتار حملہ ور نظر آ رہی تھی ایسے میں ایک اور ایسی خبر سامنے آئی جس نے سرکار کی بھرشتہ چار پر زیرو ٹولرنس کی نیتی کی پول کھول کر سبھی کے سامنے رکھتی ہے پھگوڑے ہیرہ قاروباری میہل چوکسی نے ویدیش میں کانونی لڑائی جیت لی ہے بھارت میں تیرہ ہزار کروڑ روپے کی دھوکہ دھڑی کے ماملے میں انٹی گوا اور باربودہ ہائی کورٹ نے میہول کو چودہ اپریل کو بڑی راحت دی ہے ہائی کورٹ نے میہول کے پکش میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ انہیں دیش سے باہر نہیں لے جایا جا سکتا ہے میہول چوکسی نے کورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ اس کے خلاف مقدمے درش کیے گئے تھے اور اٹرنی جنرل اور پولیس پرمکھ نے اپنی طرف سے پوری جارچ کر لی تھی کورٹ نے کہا ہے کہ چوکسی اپنی جگہ صحیح ہے اور ان کے ساتھ آمانویا یا اپمان جنگ ویوار ہو سکتا ہے یعنی اب دیش کی جنتہ کا پیسہ کھانے والے ایک بھگوڑے کو بڑی دراحت ملی ہے کانگریس اس معاملے کو لے کر پہلے ہی بی جے پی پر حملہ ورد تھی کیونکہ سرکار کی نیتی بھرشتہ چار ختم کرنے کی ہے موڈی سرکار کا دعویٰ ہے کہ دیش کا ایک ایک پیسہ سرکار دیش میں واپس لائے گی لیکن میہول چوکسی کو دیش میں واپس لانے میں سرکار پوری طرح سے فیل نظر آ رہی ہے دیبیلائی فکر پور